بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو سکار ٹوانٹی فور میں آپ کا خوش آمدید ہے میں ہوں آپ کا مذبان سلمان احمد اور بات کریں گے آج آپ کے ساتھ پشاور ظلمی کامرہ رکمل کرانچی کینگز اور بابر آزم کی اور ان دونوں کی بات کرنے سے میں ذاتی طور پر بہت ایکسائٹیڈ ہوں ان دونوں کے سٹیٹس آپ کو بتانے کے والے سے اور پی ایس ایل ٹوانٹی ٹوانٹی ٹاپ بیٹس میں نے یہ دونوں اور ان کے اوپر بات کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا شارٹ سا بتا دیتے ہیں کہ پی ایس ایل ٹوانٹی ٹوانٹی ہسٹری ٹاپ فائی بیٹس مین کون کون سے ہے اس میں سب سے جو ٹاپ کر رہے ہیں وہ کامران اکمل ہے آہ فورٹی سکس اینکز میں وہ وان تھوزن ٹو ہنڈرڈ ایٹی سکور بنا چکے ہیں چھالیس میچ کھیل کر بارہ سو چھاسی سکور بنا چکے ہیں جس میں ان کی تین سینچری ہیں شامل ہیں ابھی آج کی سینچری میں انکلیوڈ نہیں کر رہا وہ بتاتا ہوں ابھی آپ کو بعد میں نو فیفٹی ہیں شامل ہیں اور ایک سو سینتیس کا س ایل ٹوانٹی سکور بنا چکے ہیں اور سینچری ان کی کوئی بھی نہیں نو فیفٹی ہیں آہ سوری آہ پالوجائز آہ ساتھ فیفٹی ہیں ان کی شامل ہیں ایک سو چونتیس کا سٹرائی کریٹا اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتے ہیں آہ نیو بوس کینگ آف کرکٹ بابر آزم جی ورلڈ ٹوانٹی نمبر ون بیٹس مین بابر آزم پینتیس انکس میں صرف اور صرف پینتیس انکس میں گیارہ سو اکیس کور ابھی تک بنا چکے ہیں اور دس فیفٹی ہیں ان کی شامل ہے سٹرائی کریٹ لٹل بلٹ سلو ہے لیکن وہ سٹرائی کریٹ اس لیے سلو ہے کہ آج سے دو سال پہلے والے بابر آزم وہ اب نہیں رہے بھئی اب تو ان کا سٹرائی کریٹ ون فورٹی پلس جاتا ہے اور اس لیے سٹرائی کریٹ ان کا وہ پہلے والا سلو ہے دو سال پہلے والا ایک سو سولہ ایک سو سترہ کا سٹرائی کریٹ ہے ان کا راؤن� احمی شہزاد احمی شہزاد سہنتی انکس میں دس سو تیس سکور بنا چکے ہیں ایک ہزار تریس سکور بنا چکے ہیں نو فیفٹی ہیں ان کی شامل ہے ایک سو بیس کا سٹرائی کریٹ ہے اور پانچوے نمبر پر آتے ہیں شویب ملک شویب ملک چھتیس انکس میں تھلٹی سکس انکس میں آٹھ سو انچاس سکور بنا چکے ہیں اور چار فیفٹی ہیں شامل ہیں ایک سو ستارہ کا سٹرائی کریٹ ہے شویب ملک کا بھی اور یہ چاروں جو ٹاپ فور بیٹسمن ہیں یہ چاروں اوپننگ کرتے ہیں اپنی ٹیم کی طرح سے شویب ملک ہیں جو واحد میڈل آرڈر میں آتے ہیں پی ایس ایل ٹوانٹی ٹوانٹی کی بات کرتے ہیں پی ایس ایل ٹوانٹی ٹاپ بیٹسمن جو ہیں ان کے اندر بہت زیاد کمپیٹیشن ہونے والا دو بندوں کے اندر تو تغڑا کمپیٹیشن ہونے والا تغڑا مقابلہ آپ کو دیکھنے ملے دیکھنے کو ملے گا اس میں کامران اکمل پشاور ظلمی کراچی کنگز بابر آزم کنگ آف کرکٹ بوس آف کرکٹ ڈا گریٹ بابر آزم اور ایک میچ کھیلا بابر آزم نے ابھی تک پشاور ظلمی کے خلاف اور انہوں نے اپنا سکور کیا تھا جناب سیونٹی ایٹ سکور کیا تھا بابر آزم نے ایک میچ میں اور یہ زبردست سکور کیا بابر ایک سو چالیس کا سٹرائی گریٹ تھا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اب وہ پہلے والے بابر نہیں ہیں آپ تو بھائی نئے بابر ہیں آپ تو کنگ بابر ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں کامران اکمل کی آج ماسٹر بلاسٹر انکس انہوں نے کھیلی ہے اور سینچری داگ دی ان کی چوتھی سینچری ہے پی ایس ایل ہسٹری میں ان کی چوتھی سینچری ہے پی ایس ایل کی تاریخ میں ایک سو ایک رن کی پچپن گیندوں پر انہوں نے زبردست قسم کی انکس کھیلی ایک سو تریاسی کے سٹرائی گریٹ کے ساتھ یار سٹرائی گریٹ ماننا پڑے گا بڑا زبردست سٹرائی گریٹ تھا کامران اکمل کا اور اس کے ساتھ بات کریں یہ میچ تھا ان کا کوئٹا گلائڈیٹر کے خلاف پشاور ظلمی نے کل کا میچ ہار گی تھی کراچی کنگ سے اور آج واپسی کی ان کی بالنگ بھی بڑی تغیری تھی حسن علی نے واپسی کی بالنگ میں وہاں بریاز نے بڑا بالنگ کی واپسی کی بڑی زبردست بالنگ تھی اور کوئٹا گلائڈیٹر کو بڑا سکور نہیں کرنے دیا بلکل انہوں نے اور اس کے بعد بات کریں تو جو کل کا میچ کھیلا تھا کامران اکمل کا جو پہلا میچ تھا کراچی کنگز کے حلاف اس میں کامران اکمل نے 43 سکور کیا تھا 26 بالپار اور 165 کا سٹرائی گریٹ تھا کامران اکمل کا سٹرائی گریٹ بہت زبردست ہے اور یہ میچ ان کا کراچی کنگز کے حلاف تھا اس طرح کامران اکمل دو میچ کھیل کر 144 سکور بنا چکے ہیں 144 سکور ایک دو میچز میں بنا چکے ہیں جی تو دوسرے نمبر پر ہیں بابر آزم جو ایک میچ کھیل کر 78 سکور بنا چکے ہیں یہ دونوں بیٹس مینوں کے اندر پی ایسل ٹونٹی ٹونٹی میں بہت تگڑا مقابلہ ہونے والا اور آگے آگے دیکھئے انشاءاللہ پی ایسل کا فیور تو ابھی سر چڑھ کر بول رہا ہے اور ان کا ان کی جو پرفارمیس ہے وہ بھی دیکھنے کو مزہ آ رہا ہے بالکل اور باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ایسی اپڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ اپنا اپنے دوستوں کا گردنوہ کا برپور خیار رکھئے گا